بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات سارے صاحبان مل کے پڑھو اعوذ باللہ من شیطان العیم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے اللہ اکل ہو اللہ احد کے واسطے اللہ سامد لم یلد کے واسطے اسم اعظم ولم یلد ولم یک اللہ حکوفاً احد کے واسطے یا حسین ابن علی پہنچو میری مدد کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ للحسین وصحابہی وعلانت اللہ للقاتل حسین ولانت اللہ للقاذبین وعلانت اللہ للقوم الظالمین ولانت اللہ للمنکرین ولانت اللہ للمکسرین خوشنودیے حضرت عباس علمدار علیہ السلام تو سلام بلانتر صلاوات اب آجا نہ کر ناراض نہ ہو اجڑے لوگی تھے بیٹھے ہو ذرا میربان نہیں کرو تھوڑا تھوڑا ہی آگیا آجا 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 میربان نہیں کرو آجا 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 بسم اللہ بڑی جلدی دن آل کوئی زیادہ دیر انتظار نہ کرو چار سترہ تو اپنی ناکریدہ آگاز کر رہے ہیں حق بنے ضرور بولی آئے حق نہ بنے بے شک نہ بولی آئے دعا میرا حق بنے ضرور کری آئے حق نہ بنے بے شک نہ کری آئے چار سترہ بھیج رہے ہیں حق بنے ضرور بولی آئے میرا حق نہ رکھنا میں عرض کر رہے ہیں میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے بولو نیازم والا جنسہ مجابے میرے میں عرض کیتا ہے میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربل سے آتی ہے سرِ ممبر میں کہتا ہوں میرا شبیر رازق ہے صدا لنگر پہ پلتا ہوں غزا کربل سے آتی ہے عباد رہو زندہ و سلامت رہو میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا آگہی جان پہچان تارف واقفیت میرے حسین سے دوجی ستردن عظمالا مول پامنے قدردان لوگ پشریف فرماؤ میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا بنانے والے کو اس نے بچا لیا شاکت حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتا عباد رہو زندہ و سلامت رہو کلی کے جیسا ہے وہ یا پھول جیسا ہے کلی کے جیسا ہے وہ یا پھول جیسا ہے علی کی مثل ہے وہ یا بطول جیسا ہے علی کی مثل ہے وہ یا بطول جیسا ہے بیان کیسے کرے کوئی اس حسین کا حسن کہ جس حسین کا بیٹا رسول جیسا ہے حیدری عیدہ روز عیدہ روز ڈویں شہزاد گھر ہے اما آج عیدہ روز ہے ساڑھی ریایہ دے ہر فرد دیکول ہر بچے دیکول اچھی سواری بھی موجود ہے اچھا لباس بھی موجود ہے اما ساڑھی سواری کے تھے ساڑھے نمیں لباس کے تھے مخدومہ فرمایا میرے لال پریشان نہ ہو گئے آئے سواری دا مسئلہ ہے نا ذرا اپنی تطہیر دی دھلی ہوئی زبان دے وچوں آگ تھا سائی سواری کہہ جائی ہو گئے ہیں حسین اپنے پاسے ویک کے فرمائن دیں بس میں حسین دی شان دے مطابق ہوئے سوینہ حدیق میں زہراہ ہو کہ پوری کائنات تید کی تھی بچی کم مذ کم تیں حسین دی شان دے مطابق تیری سواری میرا بابا محمد بن گئے ہائے داری میرا پتر رہ گیا لباس دا مسئلہ تھی پریشان نہ ہو میں کیونکہ آسان دنیا دار نہیں بسم اللہ کیونکہ آسان دنیا دار نہیں دنیا دی کوئی شائع استعمال نہیں کر دے ساڑھا درزی میرا پتر رہندہ جنت دے بیچ جنت دی چون ساڑھا لباس لے کیا سی جس وقت مخدومہ خرمائے نا ساڑھا درزی جنت اچھ رہندہ ہے میں اس مقام تیرہ گل روک رہا اللہ دے چار نبی اجن زندہ ہیں گھبرا گئے میں جتنی گل کر رہا ہوں میں اپنی گل دی زمانت بھی دیاں گا چار نبی اللہ دے اجن زندہ ہیں حیات موجود ہیں جناب خضر علیہ السلام جناب ادریس نبی علیہ السلام جناب ایسی علیہ السلام کیا اتھے آسمان تے موجود ہیں دنیا تے جتاں جتاں پانی ہے اتھاں اتھاں جناب فیضر دے ڈیوٹی ہے جتاں جتاں خوش کی ہے اتھاں اتھاں جناب ایونس دے ڈیوٹی ہے ایک اللہ دے نبی جنہ دا میں نام چاہے جناب ادریس نبی جس وقت اللہ دے نام پاک دی میرا بزرگ انا تبلیغ شروع کی تھی لوگاں پتھر مارے جناب ایسیٰ نبی دیکھ جملہ سلامہ جس وقت انہاں کیا کہنے ہیں جس وقت انہاں ذات پروردگار بادشاہ دے نام دے تبلیغ شروع کی تھی کسے گریبان نہ پیا او جڑیاں پرانیاں کتابان دے ویچ پیشنگوئیاں موجود ہن کوئی مسیحہ آمن والا ہے جناب ایسیٰ جس وقت لوگ آن دے سامنے او پرانیاں کتابان دے تلاوت کی تھی اور نشانیاں ڈسیاں اور پھر اے بھی ڈس آیا کہ او پیشنگوئی پوری ہو گئی جس مسیحہ نے آمنے میں پہچانو میں او ہاں کسے گریبان نہ پیا کسے لباس پھار دیتا کسے پتھر ماریاں جناب ایسیٰ دا اس مقام تک جملہ ہے جناب ایسیٰ فرمایا کہ مارو میں بے شک مارو میں جان دا کوئی نبی اپنے وطن اچھ عزت حاصل نہیں کر سکیا لوگ مار دیں ادریس نبی نے بھی لوگ آنے مارے آگ سٹی گرم پانی سٹیا پتھر مارے تکلیف آنڈیتیا جناب ایسیٰ نبی ذات پروردگار دنال گلہ کی تا میرا مالک میں تا تیرا بنایا نبیاں تو میں نبو عدد دیتی ہے رب وی والیاں نے نہیں بولو میرے نال جن سمجھا رہی ہے مالک میں تیرا بنایا نبیاں اے درزیاں دا کام اس نبی تو پہلے لباس سی کے نہیں پایا جانگا اے لوگ جو میں احرام بند ہیں نا انج لوگ لباس پہن دیاں اس نبی نے درزیاں دا کام ایجاد کی تا اجڑی سوئی ہون دیئے سوئی اس سوئی دی ایجاد وی اس نبی دی ایجاد ہے لوگاں نے تنگ کی تا ذات پروردگار فرمایا میرا محبوب پریشان نہ ہوں اللہ ادریس نبی کو زندہ جنت اچھ بولایا آج وی زندہ جنت اچھ موجود ہیں بڑی دیر جنت اچھ گزار ان تو بعد نیازم اللہ جتنی میں محنت کر رہا ہوں میری گال زائی نہ ہو جاوے بڑی دیر جنت اچھ رہا ہوں تو بعد جناب ادریس نبی ذات پروردگار دین آل ایک گلا کی تا مالک جنت تیری بڑی سونی ہے بظاہر ہو جنت جنت نہیں جتاں کوئی کمی ہوئے اے تھا کمی تا کوئی نہیں جنت تیری بڑی سونی ہے مگر میرا مالک میں پہلے دنیا اپنے تے لوگان دا لباس سیکھے گزارا کردہ رہا اتھا تبلیغ بھی کردہ رہا مالک میرے کول کرن واسطے اتھے کم کوئی نہیں ادریس نبی دیر اتنی گل کرنی آئی کہ مالک کرن واسطے اتھے میرے کول کم کوئی نہیں ذات پروردگار فرمایا ادریس نبی پریشان نہ ہوں میں اے تھے وی لباس اسی نہیں مگر انتظار کر کسے مانوں اپنے پترانال وعدہ کر لین دے ہاں 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 سبحان اللہ پھر وہ لباس کونس ہی منائے مری مخدومہ وعدہ کی تا میرا لال توڑ درزی جنت تیچ رہن دے اتھوں لباس لے کے آسی امام فرمایا اما اگر درزی لیٹ ہو گیا نہ پہنچ سکیا عید گزر گئی تا پھر مخدومہ فرمایا درزی لیٹ کی میں ہو جاوے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے ناکر نبی رہے ہیں جاگو نیازم اللہ میرے نال تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے ناکر نبی رہے ہیں عزل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں تمہارے دشمن جنگے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے عرم کے خیات سی رہے ہیں درزی کی میں ناوے وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں میں آج یہ رسم ڈال دوں گی صبحوں سے پہلے نہ آئے درزی تو ناوکری سے نکال دوں گی سلوات سارے صاحبان مل کے پڑھو انج نہ کرو انج نہ کرو سلوات مل کے پڑھو جتنے بیٹھے ہو اتنے سے مل کے پڑھو اپنے بزرگان دا جڑا قصیدہ پیش کرنے لگا سرکار امام حسین علیہ السلام پاک بادشاہ دی شان دا ایک قصیدہ میرے بزرگان دی زندگی دا آخری لکھیا ہویا قصیدہ اس تو بعد زندگی محلت نہ دیتی مالا دی بارگاہ بچ چلے گئے تو ہے نہ دل قصیدہ سننا ماں اگلے اے تھوڑا جا تکلیف کرو جگہ کافی ساری خالی ہے میر بانی کرو یہ تھوڑا جا ہور اگے آ جاؤ گے کہ حرج کوئی نہیں میر بانی کرو تھوڑا جا آو اگے سلوات پھر بھی سارے صاحبان مل کے پڑھو اللہ ہمارا میری کہاں بسات ہے رتبہ لکھوں حسین کا میری کہاں بسات ہے رتبہ لکھوں حسین کا میری کہاں بسات ہے میری کہاں بسات ہے رتبہ لکھوں حسین کا میری کہاں بسات ہے رتبہ لکھوں حسین کا میری کہاں بسات ہے رتبہ لکھوں حسین کا میری کہاں بسات ہے میری کہاں بسات ہے رتبہ لکھوں حسین کا میری کہاں بسات ہے رتبہ لکھوں حسین کا جس کے لئے خدا کہے ممنون ہوں حسین کا بھائی 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 کربلا دا میدان بسم اللہ کوئی نہیں رہ گیا غریبِ کربلا دا ہکلہ ریتے بیٹھے ذاتِ پروردگار اس ویلے شیطان کو مخاطب کیتا اوہ شیطان ذرا سرچا کے بھی ایک کربلا دے پاس ہے نہ کوئی پتر رہ گیا ہے نہ کوئی مہمان رہ گیا ہے نہ کوئی بھتیجہ رہ گیا ہے نہ کوئی بھنے جا رہ گیا ہے ہکلہ رہ گیا ہے جڑن میں تنوہ داریاں سجدہ کار تو سجدہ نہیں کیتا میں نے کوئی تیرے سجدیاں دی لوڑ آئی اور ایک تسائی کس حالت دے بچ میں نے حسین سجدہ کر رہا ہے میں نے کوئی تیرے سجدیاں دی لوڑ آئی اس ویلے شیطان ذاتِ پروردگار جے سامنے ایک التجاہ کی تھی مالک اوتھ میں سجدہ نہیں کیتا مگر آج جے میں کوئی اجازت دے میں جے امر دے میں ایک کام کرنا چاہنا کام کیڑا کرنا چاہنا ہے شیطان گل کرکی تھی شیر ملازہ ہو شیطان بے گیا مگر آدم کو میں جھکا نہیں شیطان بے گیا مگر آدم کو میں جھکا نہیں گر آج ہو امر تو میں رکھ کر زمین پر جبیں کربوں بلا کی ریت پر سجدہ کروں حسین کا سادہ جیو آباد رہو جسدہ بڑی مہربانی بڑی نوازش جسدہ تذکرہ میں پہلے بھی کر گیا عیدہ روز حسین مولا نے دریافت کی تاہے میں ساڑی سواری کے تھے مخدومہ فرمایا تواردہ نانہ تواردہ سواری بانسی بنے سواری حسین دا ذلجنار روکن نال سادے تیتراز نہ کر رسول بھی حسین دی سواری بنے ہیں پاک پہ ہم برموڈ ہیں تے چاہے ہاں میرا حسین دس آگ کن جامنا ہے نانا جامن تو پہلے ہیک مسئلہ توجہ رو بھی نیازی مالا ہیک مسئلہ حسین کیڑا مسئلہ نانا ہر سواری دیاں لگامہ موجود ان میری سواری دیاں تے لگامہ کوئی نہیں سرکار نبی دو عالم فرمائیں دن میرا لال پریشان نہ ہو اللہ قرآن دے ویچ میریا ظلفان دیاں قسمان چاہیاں نہ توں رسمان بنا لے ظلفان دے ویچ ہاتھ پائے نانا ہے ایک ہور مسئلہ ہے حسین ہوں کی مسئلہ ہے میری سواری بولیاں نہیں بول رہی بولیاں بولیاں پاک واہ حسین تیرے اختیارات تو صدق جامنا حسین کے نجاونہ نانا مسجد مسجد آگئی ہے حسین کے نجاونہ نانا بازار بازار آگئی ہے حسین کے نجاونہ میں مدینے تو باہر سائر کرنی ہے سائر کی تھی بیٹھائیں حسین کے نجاونہ نانا گھار گھار جو آئے پاک سین دی دید پہیے پاک سین علی مولا کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی جی میں تنو پتر بڑے پیارے نو میں انو بابا بڑا پیارے ویک تسائی میرا بابا پسینے دوے شرابو رے آنکھ اپنے پتر کو بڑی ہو چکی لہیا جڑن علی بادشاہ گل کی تیئے حسین بڑی ہو چکی بڑی سائر کر چکے آئے ہوں لہیا دیکھ تیرا نانا پسینے دوے شرابو رے علی بادشاہ دے لبانتے ہاتھ رکھے آئے پاک پہیم بار لبانتے ہاتھ رکھے جڑی گل کی تیئے شیر ملازہ ہو یہ تو ہے لادلا میرا روکو نہ اس کو یا علی یہ تو ہے لادلا میرا روکو نہ اس کو یا علی کیسے اتار دنوی سے دل ہی نہیں بھرا ابھی کب سے میری تھی آرزو گھوڑا بنو حسین کا ایک عالم دین لکھ دائے بسم اللہ کا بسم اللہ یہ تو ہے لادلا میرا روکو نہ اس کو یا علی کیسے اتار دنوی سے دل ہی نہیں بھرا ابھی کب سے میری تھی آرزو گھوڑا بنو حسین کا بسم اللہ بسم اللہ ایک عالم دین اپنی کتاب دے ویچ لکھ دائے عالم خواب دے ویچ میں ایک منظر ڈٹھائے منظر کےڑا ڈٹھائے جنت دہ دروازہ آیا ہے میں سوچیا ہے جنت دہ دروازہ سیر کراں میں اندر داخل ہویاں سامنے ایک بڑے خوبصورت محالتیں نظر پائے گئی محال بڑا خوبصورت او عالم دین لکھ دائے میرے دل دے ویچ شوق پیدا ہویا جہنے دا محال اتنا خوبصورت اللہ جانے وسن والا کے دا سونا ہو سی شوق پیدا ہویا ہے میں اس محل دے اندر داخل ہویاں سامنے دیج پہ یہی یاکوت احمد نال بنیاں ہویا ایک نوری طاقت اس نوری طاقت ایک نوری بزرگ بیٹھیں انا دے کول کجھ ناکر چاکران میں ایک ناکر دا موڑا ہلا کہ پوچھے بندہ خدا میں اتھانا ماں میں کہیں کو نہیں جاندہ ذرا تعرف کروائے سامنے والی ہستی کاؤں او ناکر تعرف کروائے کہ اہدائیالم دین غاو دنال پہچان اے حسین دا حبیب ابن مظاہر اللہ اکبر محمد اللہ دا حبیب حسین محمد دا حبیب حبیب حسین دا حبیب اہدامہ ٹردہ ٹردہ قریب گیاں قدم بوسی کیتی سلام کیتا سلام کرن تو بعد جناب حبیب ابن مظاہر دیکھو میں دریافت کیتا سرکار بظاہر ہو جنت جنت نہیں جتاں کسے شاید ہی کوئی کمی ہوئے اتھان رہندیاں ہویاں بھی کسے شاید ہی آرزو امانگ ہوئیے اس ویلے جناب حبیب ابن مظاہر میرا بازو ناپ کے دروازہ جنت آئنت زمین دے پاسے اشارہ کر کے ایک گل کی تھی یہ ہاں میرے دل دویچ اجن بھی ایک شوق باقی ہے اجن بھی ایک آرزو ایک امانگ باقی ہے خواہش باقی ہے کیڑی خواہش کیڑی آرزو کیڑیو مانگ شیر ملادہ ہو جا بھی زمین پر مجھے مجلس کہیں دکھائی دے جا بھی زمین پر مجھے مجلس کہیں دھرائی دے اس وقت چاہتا ہے دل جتنا بھی جلد ہو سکے فرش غذا پہ جا کہ میں ماتم کروں حسین کا بس ختم ہو گئی میری ناکری میں اپنے بزرگان دا ایک گلہ ضرور دور کر دا میں ہر مجلس سے جگزارش کر رہے ہیں مگر میری گزارش کوئی سمجھ نہیں دیا گزارش میں کی تھی ہے ہر مجلس سے جگز کر رہے ہیں کہ میرے کول اتنا وقت نہیں ہوں دا چونکہ پچھے پڑھن والے میرا بزرگ کافی سارے احباب ہیں پھر کافی ساری جگہ تھی انہاں ناکری ڈیوٹی ڈیونی تو اے مجبوری بن جان دی جس شہزاد دا میں تذکرہ کرنا چاہنا کون ہے اوہ شہزاد دا اپنے بار میں آکا بات شہدہ ایک جملہ جناب دے حضور گوش گزار کر دا میرا مسائف دا موضوع واضح ہو جا سی میرے پردے والے وارث فرما رہے ہیں میرا سلام ہووے اس شہید تے جڑا اجن زندہ ہائی تا گھوڑے بھاج گائیں اب آدھ رہو اب آدھ رہو باس ہے کہاں جا آ جاوے میں پاکاں دے حضور صرف روح ہو جا ماں رومان دے دینے میں عرض کریا میں اوہ مقتول دعویٰ کیا پردان کہیں دا تے جائیں خون دی میں دی لائی جائیں دی لائش یا نوکھے رنگ دے تے جائیں دی یا مڈی پچھیا ہائیو کتھے کاسم تے شا گنڈڑی کھول بکھائی مامو بن رے دا چمن لگی تصویر نظر بڑی جلدی دے نال کوئی وقت پچھے نہیں بچیا میدانے کربلا دے بیچ جڈہ نہیں کوئی شہید گھوڑے توں لتھائے ہر کسے آواز دیتی یہ آقا حسین میں لہ گیا کسے آواز دیتی یہ چاچا حسین میں لہ گیا کہیں آواز دیتی یہ ماما حسین میں لہ گیا زہد شہید میدانے کربلا دا جناب کاسم جڈن گھوڑے تو لتھائے حسین مولا کوئی آواز نہیں دیتی خیام دے پاسے موکر کے آدھائے اما جل دیا تیرا پتر دین تو لہ گیا کاسم دی آواز آئیے حسین میدان دے بے چائن آوازاں دیمڑی شروع کی تھی کاسم میرے نال بول کے سلتھائیں آواز نہیں آئی پھر حسین مولا نے صدا دیتی کاسم میرے نال بول کربلا دا غریب گھلیں دا کھڑے آواز نہیں آئی تریجی مرتبہ حسین فرمین دین کاسم آخر امیر پیو دا پتر آئے تینکر بلا دا غریب پیا سٹ دائی میرے نال بول آواز نہیں آئی حسین فرمین دین کاسم جتا متعدہ چاچا لگنا متعدہ امام بھی لگنا میرے نال بول جتن امام ہو کے حکم دیتا کسے شامی دے بھوڑے دے سونب دے تھلوں آواز آئی آقا میں اے تھا آباد رو کسے شامی دی برچی تو آواز آئی آقا میں اے تھا آخری حکل آئی چاچا میں کیا دسا میں کسے حک جاتے نہیں رہ گیا میرے بزرگ پردیاں میدان کربلا دویج واحد شہید جناب قاسم جنا دلا شامن واسط حسین جیسے سابر کو چادر بھی چھانی پائے گئی اللہ اکبر قاسم دی لاش دے ٹکڑے جمع کی تن حسین ٹکڑے جمع کر دیں ہو جا میرے مولا کو ایک ہاتھ نظر آئے جیڑا حسین مولا دینا اللہ ٹکڑے چوارے آواز دے کے فرمائن دے کون یا کھبیلے میں غریبتے من اقلام والا آواز آئیے حسین پریشان نہ ہو دادیا نو پوترے بڑے پیارے ہوں دے لو میں بکیا چھوڑ کے آئی کھڑی گیا سینے دنال گچھلی لائیس میدان دے چون خیام الولن خیام دے چاک ٹکڑے رکھے سن ہر بی بی وین کیتا سین فروا نہیں کیتا دے کے آدھی سین کو پتا جو نہ ہائی جو کاسم این جائے سین دے کے آدھی یہ حسین کیا میرے پتر وفا نہیں کیتی حسین فرمائن دن نہیں بھر جائی ڈاڈی وفا کیتی سین آدھی یہ پھر کیا یتیم سمجھ کے چھاڑ آئیں حسین آدھ دفن کرندہ جو نام آیا حسین بھر جائی دے پاس دیکھ فرمائن دیں یہ دفن دے کابل لاش ہون دی تے آدھ بان بیچ میں دفن آئے میں کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا وہوں پھر یہ بیچ سہرہ آئے آئے سید آدھ ایک کول جس آمد مائے کون آدھ ملے آئے تے باقی بن گئی خواب شفائے ایو کاسم ہائی جیڑا گھن آیا تے بی بیا کون اطلاح ہائے سید حدائے کول جس مد مائے کون ہائیو آدھ ملے آئے تے باقی بن گئی خواب شفائے ایو کاسم ہائی جیڑا گھن آیا تے بی بیا کون اطلاح ملے